اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں آمد شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں مومنین کے لیے نور نظر حسین ابن علی علی اکبر علیہ السلام کا ایک بے انتہا مجارب ترین وظیفہ اور دسترخوان کا عمل لے کر آئے ہیں مومنین نے کوشش کرنی ہے کہ شبہ گیارہ شابان اور گیارہ شابان کے پورے دن میں کسی بھی وقت یا آپ شبہ گیارہ شابان اس عمل کو کرنے یا گیارہ شابان کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل و وظیفے کو کریں آپ پورا سال اس عمل و وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی مومنین رزق و روزی کی جانب سے نوکری کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے پریشان حالیں ان سب کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا اس شب کے اندر اس گیارہ شابان کے دن کے اندر کیونکہ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا دسترخان بنی حاشم میں سب سے زیادہ مشہور ترین دسترخان شہزاد کے گھر کا تندور کبھی تھنڈا نہیں ہوتا ہے آپ نے اس نظر و دسترخان کو اور اس عمل و وظیفے کو شہزاد علی اکبر کی بارکہ میں ہدیہ کرنا ہے آپ دیکھیں گے پورا سال آپ لوگوں میں تقسیم کرنے والے بنیں گے کبھی آپ کو کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کر نہیں جانا پڑے گا سوائے در حسین ابن علی کے رزق و روزی کی وجہ سے پریشان حال مومنین ہمارے بھائی خسنوسی طور پر اس دسترخان اور اس مختصر ترین وظیفے کو شہزادے کی شب آمد یا آمد کے پورے دن میں کسے بھی وقت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس دسترخان کی اس قدر برکتے ہیں اور اس وظیفے کی اس قدر برکتے ہیں کہ پورا سال آپ مسائل سے پریشانیوں سے الجھنوں سے حادثات اور ناگہانیوں سے محفوظ رہیں گے شہزاد علی اکبر کی آمد کا دن کیونکہ روز جوان ہیں جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے جوانوں کی بلاؤں مصیبت اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے مومنین اس وظیفے کو اور اس دسترخان اور نظر کے عمل کو شب گیارہ شابان اور گیارہ شابان کے پورے دن میں کسی بھی وقت لازمان کریں پورے سال آپ کی ناممکن ترین حاجات خداوند متعال کی بارکاہ میں قبول و مقبول رہیں گی آپ کے گھر پہ خدا کے خصوصی رحم و کرم برکتوں اور فضل کی بارش رہے گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ عراق اور ایران کا مشہور زمانہ اس دسترخان کو مومنین نے شب گیارہ شابان یا گیارہ شابان کے پورے دن کسی بھی وقت اپنے گھر میں بچھا لینا ہے دسترخان کا طریقہ اور وظیفہ بے انتہا آسان ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اپنی استطاعات سے بڑھ کر کیونکہ حسین ابن علی کے دلبر اور نور نظر کی یہ شب آمد اور آمد کا دن ہے اپنی استطاعات سے بڑھ کر بہترین غزہ تیار کیجئے اور اس کو آپ دسترخان پر سجا لیجئے کوشش کیجئے کہ دسترخان پر آپ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں شیرنی میں آپ مٹھائی میں آپ خجورے رکھنے کی کوشش کیجئے اور تھنڈا پانی لازمن رکھیں کیونکہ شہزادے نے وقت آخر حسین ابن علی سے کہا تھا کہ بابا حلک میں کاٹے چھپ رہے ہیں اگر ایک گھوٹ پانی پلا دیں تھنڈا پانی شہزادے کی خوشنودی کے لیے آپ نے لازمن دسترخان پر رکھنا ہے اس کے بعد گھر کے تمام لوگ آ کر دسترخان پر بیٹھ جائیں خصوصی طور پر گھر میں جو جوان اور مرد موجود ہیں سب لوگ دسترخان پر آ کر بیٹھنے کے بعد تمام لوگوں نے مل کر سب سے پہلے ایک ایک دروت کی تسبیح پڑھ کر اس کا حدیہ شہزادے علی اکبر کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک حدیث قصہ ایک حدیث قصہ اور ایک مرتبہ سورہ دہر ایک حدیث قصہ ایک مرتبہ سورہ دہر اور نو مرتبہ سورہ کوسر نائن ٹائم سورہ کوسر پڑھ کے آپ نے اس تمام عمل کا حدیہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تمام دسترخان پر شہزادے کی نظر دلانے کے بعد نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس دسترخان کو کھانا ہے آپ دیکھئے گا یہ نظر دسترخان اور یہ مجارب ترین وظیف و عمل حدیث قصہ سورہ دہر اور سورہ کوسر کا کس طرح پورے سال آپ کے گھر پر اس کو روزی کی بارش کرواتا ہے آپ کے مسائل کا خاتمہ کرواتا ہے اور آپ کی حاجات کو قبول و مقبول کرواتا ہے امید کرتے ہیں اکثریت مومنین یہ مجارب ترین وظیف و عمل لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین